بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رحم والا ہے پیارے بچوں ہم اپنے سبق کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں ربی زبنی علماء اے رب ہمارے میں اضافہ فرما آج ہم اردو کہانی کریں گے اچھے شہری لاہور کے علاقے سمن آباد میں ایک بڑیا اپنے چھوٹے اور صاف سترے مکان میں رہتی تھی محلے کے سب بچے ان کو دادی امہ کہتے تھے اور ان کی عزت کرتے تھے بچے روز دادی امہ سے کہانیاں سننے آتے تھے ایک دن جب نومان سارا احمد اور زینب دادی امہ کے گھر کہانی سننے آئے تو دادی امہ کو پریشان حال پایا پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کا ہمسایہ علی دو دن سے دادی امہ کے پاس کہانی سننے نہیں آیا کچھ دیر پہلے جب دادی امہ کی ملاقات علی کی امی سے ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر کے باہر کوڑے کا ڈھیر لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کوڑے کے ڈھیر میں جراسیم ہوتے ہیں اور جراسیم کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور علی بھی اسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہے یہ سن کر زیب بولی ہم سب کو علی کی مدد کرنی چاہیے دادی امہ کو یہ بات بہت پسند آئی اور انہوں نے کہا ہم سب اچھے شہری ہیں اور اسی لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں بتاؤ کون کون میرے ساتھ شامل ہے سب بچوں نے خوشی خوشی اپنے ہاتھ کھڑے کیے دادی امہ نے بچوں سے کہا سب بچے اپنے اپنے گھروں سے جھاڑو لے کر آئیں اور وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آدھے گھنٹے کے اندر اندر میرے پاس پہنچ جائیں کیونکہ اچھے شہری وقت کی پابندی کرتے ہیں یعنی وقت کی پابندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آدھے گھنٹے کے اندر تیس منٹ کے اندر میرے پاس پہنچ جائیں کیونکہ اچھے شہری جو ہیں وہ وقت کا خاص خیال کرتے ہیں نومان اور زینب اپنے گھر سے جھاڑو لے آئے جبکہ احمد اور سارا اپنے گھر سے کورا دان لے آئے دادی اممہ اپنے گھر کے دروازے پر ان کا انتظار کر رہی تھی دادی اممہ کے ساتھ چلتے ہوئے سب بچے سڑک کے کنارے پہنچے تو احمد نے سڑک پار کرنا چاہی دادی نے احمد کو روکا اور سمجھایا کہ ابھی ٹریفک سگنل کی بتی سرخ ہے تمہیں قانون کے مطابق سگنل کے سبز ہونے کا انتظار کرنا چاہیے آپ کو پتہ ہے کہ تین رنگ کی بتیاں ہوتی ہیں سرخ سبز اور یلو پیلے رنگ کی سرخ پہ رک جاتے ہیں پیلی بتی پہ تیار رہتے ہیں اور سبز پہ سڑک پار کرتے ہیں اور سڑک ہمیشہ زیبرا کراسنگ سے پار کرنی چاہیے یہ بھی قانون ہے کہ آپ ہمیشہ سڑک زیبرا کراسنگ سے پار کریں جہاں پہ سفیر لائنے لگی ہوتی ہیں سڑک پار کرتے وقت ہمیشہ دائیں بائیں دیکھ لینا چاہیے اور دھیان سے سڑک پار کرنی چاہیے دائیں بائیں دیکھ لیں سڑک خالی ہو کوئی تیز رفتار گاڑی نہ آ رہی ہو تو پھر سڑک پار کریں تھوڑی دیر بعد بچے علی کی گلی کی صفائی کرنے لگے ان کو دیکھ کر کچھ لوگ ان کی مدد کو آئے اور تھوڑی ہی دیر میں گلی کی تمام گندگی صاف ہو گئی دادی اممہ نے صفائی کے بعد سب بچوں کو اکٹھا کیا اور کہا گلی کی صفائی تو ہو گئی اب ہمیں اپنی صفائی بھی کرنی چاہیے کیونکہ اچھے شہری نہ صرف اپنے ماحول بلکہ اپنی صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں اس کے بعد سب بچوں نے اچھی طرح سے ہاتھ مو دھویا اور علی کی تیمارداری کی کسی بیمار کا حال پوچھنا جو ہے وہ اس کو تیمارداری کرنا کہتے ہیں علی کی امی نے جب دادی کا شکریہ ادا کیا تو دادی نے کہا اچھے شہری دوسروں کی مدد کرتے ہیں اس کے بعد علی کی امی نے سب کو شربت دیا اور دادی امہ نے سب بچوں کو کہانی سنائی پیارے بچوں کسی بھی ملک میں رہنے والا فرد جو ہے اس کا شہری کہلاتا ہے اور ہم پاکستانی شہری ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اچھے شہری ہیں اچھے شہری کی خصوصیات دیکھ لیتے ہیں اچھا شہری دھوکہ نہیں دیتا نکل نہیں کرتا تو آپ سکول میں جو ہیں وہ اپنی تربیت کرنے کے لیے بھی آتے ہیں تو آج سے ہی اچھی عادتیں اپنائیں آپ پیپر حل کرتے ہوئے نکل نہ کیا کریں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے اچھے شہری تو آپ بھی اس کی پریکٹس کریں اپنے سکول میں اپنے ہم جھولیوں سے لڑائی جھگڑا کبھی بھی نہ کریں جھوٹ نہ بولیں اگر آپ سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ٹیچر سے سامنے اقرار کر لیں اس کو دوبارہ نہ کرنے کا اہد کریں لیکن جھوٹ کبھی نہ بولیں آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس میں جو ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے لیکن ایک مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا تو جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں ہمیشہ سچ بولیں کیونکہ جو سچ بولتا ہے وہ جو ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے پھر گندگی نہ پھیلائیں ہمیشہ ہم دیکھیں کہ ہم اگر پاکستانی ہیں تو ہم کتنی ہماری ساری گلیاں جو ہیں وہ کورے سے اٹی ہوئی ہیں حالانکہ یہاں پہ سویپر بھی ہیں کورا اٹھانے والے کورا بھی اٹھاتے ہیں لیکن گندگی ختم نہیں ہوتی تو جب تک ہم اپنے ہاتھوں کو پابان نہیں کرتے کہ ہم نے کورا نیچے نہیں پھینکنا جب بھی پھینکنا ہے دس بین میں پھینکنا ہے تب تک ہمارے گلی محلے صاف نہیں رہ سکتے تو گندگی نہ پھیلائیں اپنے پاس رکھ لیں چیزیں لفافے میں اور جب دست بھی نہ ہے تو ہمیشہ اس میں ڈالیں تب ہم اپنے ملک کو صاف رکھ سکتے ہیں ہمیشہ کورا دان کا استعمال کریں اور کورا کورا دان میں ڈالیں اپنے محول کو صاف رکھیں اگر کسی وجہ سے کورا آپ کو نظر آتا ہے تو آنکھیں مند کے گزرنا جائیں بلکہ جس طرح اس کہانی میں آپ نے دیکھا کہ بچوں نے مل کر علی کی گلی صاف کی اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملکے چپے چپے کو صاف کریں اور ہفتے مہینے کے بعد اس طرح کی مہین چلائیں جس میں کہ ہم والنڈیر بغیر پیسوں کے کام کریں اور اپنے ملک کو صاف رکھیں اپنے پاک اپنے گلی محلے کی صفائی کریں چوری نہ کریں جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ دوسروں کی چیزیں چوری نہیں کرتا جیسے پینسل چوری کرنا شاپنر چوری کرنا پیسے کسی کے نکال لینا پھر بزرگوں کی عزت کریں بزرگوں کا ہاتھ بٹائیں ان کے لیے رستہ پھول دیں اگر ان کو چائے گھر میں بنا کر دیں انہیں کرسی بیٹھنے کو پیش کریں ان کی چیزیں ان کو پکڑا دیں اگر وہ بزار میں سامان اٹھائے ہوئے ہیں تو ان کا سامان اٹھا دیں کیونکہ اچھے شہری جو ہوتے ہیں وہ اپنے بزرگوں کی عزت کرتے ہیں تفائی کاموں میں حصہ لیں جیسے محول کی صفائی شجرکاری کرنا ڈونیشن اکٹھی کرنا قانون کی بابندی کریں ہمیشہ سڑک پار کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں اگر آپ گاڑی یا سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ کا استعمال کریں ہارن بلا وجہ نہ ملائیں سگنل نہ توڑیں تو جو اچھا شہری ہوتا ہے وہ قانون کی بابندی کرتا ہے اسی طرح جب آپ بڑے ہو جائیں گے اٹھارہ سال سے بڑے تو ووٹ دیں تو ووٹ دیتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا کیال رکھیں کہ جو سچ بوجھنے والا اچھے کردار کا حامل فرد ہے اس کو اپنے ووٹ دیں تو یہ ہماری ہے کہ ہم اچھے شہری کیسے بن سکتے ہیں اگر ہم اچھے شہری بنیں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہمارا ملک صاف سترا ہوگا جیسے ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں باہر کے ملکوں میں صفائی سترا ہی ہے لیکن اس سے پتا چلتا ہے کہ ہمارا ملک گندہ اس لیے ہے کہ ہم خود گندے ہیں تو جب تک ہم اچھے شہری نہیں بنیں گے ہمارا ملک بھی اچھا نہیں بن سکتا تو پیارے بچوں ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اچھے پاکستانی شہری بننا ہے ہم نے اچھا انسان بننا ہے اور ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اردو پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑیں اسے اردو ترجمے کے ساتھ پڑیں تو آج سے آپ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ کم از کم روز کی تین آیات آپ نے اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنی ہے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں